بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز دیسی تیادرلی سکاری ایلٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اکیری ایلٹس ہوں گے سکاری ایلٹس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو نتنے پروجیکٹس کے بارے میں اپڈیڈ فرام کریں آج میں آپ الانگ ساتھ اس پروجیکٹس کے بارے میں ڈسکیشن کروں گا وہ ریونڈ روڈ کے پر واقع ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل اگر آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج کی سیوڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کنگ سٹون کے اگزیکٹی بلوگ کو جو کہ ابھی ریسینٹلی لانچ ہوا ہے کنگ سٹون الک بیڈ ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ الک بیڈ ڈیویلپرز نے الک بیڈ ڈیویلیور کیا ہے اور اسی طرح انہوں نے مریم ڈیویلیور کیا ہے اور ابھی اتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں انہوں نے تین مرلا اور پانچ مرلا کے ریسینٹلی پراؤٹس کی کٹنگ دی تھی لیکن اب جو اگزیکٹی بلوگ آیا ہے کنگ سٹون کا اس میں آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ دی گئی ہے کنگ سٹون کا یہ اگزیکٹی بلوگ ایل ڈی اے سے اپرووبد ہے اور سب سے پہلے اس کی میں لوکیشن کے بارے میں پتا ہوں تو یہ اگر آپ ریون روڈ کے پر موگ کریں بیری آوچڈ سے چاند منٹ کی انصافت پر یہ واقعی ہے ہائر فیکٹری کے بلکل ساتھ ہے کنگ سٹون کے اگزیکٹی بلوگ میں جو پلوٹس کی کٹنگ دی گیا ہے ان میں آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی ریزیڈنشل پلوٹس ہیں ان کی پرائزز کی بات کریں تو ادھر جو آپ کو آٹھ مرلا کا پلوٹ ہے وہ سکسٹی لیک میں اور جو دس مرلا کا پلوٹ ہے وہ سیونٹی ٹو لیک فیفٹی تھوزن میں اور اسی طرح جو ایک کنال کا پلوٹ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاک میں دیا گیا ادھر آپ آٹھ مرلا کا پلوٹ چھ لاک میں اور جو دس مرلا کا پلوٹ ہے وہ آپ آٹھ لاک میں بک کروا سکتے ہیں اور اسی طرح جو ایک کنال کا پلوٹ ہے وہ بارہ لاک میں بک کروا سکتے ہیں ایک نال کا پلاوٹ ہے ریہ وارڈ کے اوپر کسی سوائیٹی نے آپ کو جو انا انسٹالمنٹ کے اوپر ایک نال کی Rabbit کرننے کے اوپر کنگ سٹوان نے پہلی مرتبہ پورے ریہ وارڈ کے اوپر ایک نال کی کٹاگری میں آپ کو غیرانچل میں انسٹالمنٹ پر پلاوٹ دیا ہے آپ کو کسی بھی سوائیٹی میں انسٹالمنٹ پہ ایک کنال کا پولاوٹ نہیں ملے گا اور یہ پرائزز بہری اورچرگ سے اور جو جتنی بھی ادھر سائٹیز ہیں لیک سیڈی ان سے جو اگر آپ ان کو کمپیر کریں تو کافی کم ہے اگر آپ بیری آوچڑ میں لیتے ہیں یا لیک سیڈی میں لیتے ہیں ادھر آپ کو کیش پرمٹ بے کرنی پڑتی لیکن ادھر آپ چار سال کی عسان ایک ساتھ میں اپنے ایک نال کے پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں تو اگر آپ یہ ادھر اگر آپ ریزیدینشل پرپس کے لیے یا انویسٹمنٹ پرپس کے لیے ادھر لیتے ہیں تو دونوں پرپس کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی رائیمنڈ روڈ کے اوپر ہے اور اس کا جو فرنٹ دیا گیا ہے اتنا کسی بھی سوائٹی کا لیک سیٹی کا یا اور بھی کسی سوائٹی کا اتنا زیادہ فرنٹ مین روڈ کے اوپر نہیں ہے جتنا کنگس ٹاؤن کے اگزیکٹی بلوک کا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی معلومات لنا چاہتے ہیں کنگس ٹاؤن اگزیکٹی بلوک کے حوالے سے تو اس کے لیے آپ سکرین پر دیئے گے میرے نمبر پر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں چلات اللہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر دوں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ باق آپ کا حمین ناصر ہو السلام علیکم